اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سورہ الكاریہ کا بیان ہوگا پہلے تلاوت اور بعد میں ترجمہ پہ کچھ تفسیر ہوگی الكاریہ تم الكاریہ وما ادراکم الكاریہ يوم یقو نن آسک الفراش المبسوس و تکون الجبال کال احن المنفوش فأم من سقلت موازینه فهو فی اشترادیا وام من خفت موازینه فأمه حاویہ وما ادراکم آہیہ نارون حامیہ اب اس کا ترجمہ ہوگا دل دہلانے والی کیا وہ دل دہلانے والی اور تُو نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی جس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے اور پہاڑ ہوں گے اس کے جیسے جیسے دن کی اون اور تو جس کی تولے باری ہوئی وہ تو من مانے ایش میں ہیں اور جس کی تولے ہلکی پڑی وہ نیچہ دکھانے والی گوت میں ہے اور تُو نے کیا جانا کیا ہے نیچہ دکھانے والی ایک آگ شولے مارتی بہت دل حلا دینے والی یہ صورت ہے ٹانگے کامپنی چاہیے یہ صورت پڑھ کے بہت ہی بہت ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں شدید تنبیہ کی اور وہ انجام بتایا نیک لوگوں کا بھی انجام بتایا جن کے عمال اچھے ہوں گے اور باری ہوں گے اور جن کے عمال جو ہے وہ کم رہ جائیں گے کمزور ہوں گے باری نہیں ہوں گے ترازو میں ان کا وزن نہیں ہوگا یا کم رہ جائے گا تو ان کا کیا انجام ہوگا بہت خوفناک انجام اور بہت دل خراش دل حلا دینے والی انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتایا القارح قیامت کا یہ ایک نام ہے تو فرمایا وہ جو قیامت آئے گی وہ دل حلا دینے والی ہوگی لوگ پریشان ہوگے بہت شدید پرشمانی پریشانی میں ہر کوئی ہوگا اور ادھر ادھر جو ہے نا وہ بھاگ رہے ہوں گے جیسے بالکل ان کو اکل ہوش ان کے ٹھکانے نہ رہی اور یہ دیکھ کے قارح کو قیامت کو اور پھر فرمایا کہ کیا ہے تم لوگ جانتے ہو ابھی کہ قارح کیا ہے آگے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے پھر دو دفعہ سوال اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ قارح کے مطلق کہ کیا ہے پھر بتایا کہ وہ کیا ہے وہ ہے تُو نے کیا جانا کہ قارح کیا ہے تیسری دفعہ پر قارح کا لفظ آیا کہ تُو نے کیا جانا سمجھ لگی تجھے پہلے کارح کیا ہے وہ ہے کارح جس دن وہ دن قیامت والا دن ہے جس دن آدمی جیسے پھیلے پتنگی ہوں گے آدمی ایسے ہوں گے جیسے پتنگی شولے کے اوپر ان کو ہوش نہیں رہتی ان کی کوئی جہت نہیں ہوتی کبھی ادھر کبھی ادھر اڑتے پھرتے ہیں اس کے شولے کے گرد تو انسان بھی یعنی ان کے ہوش و آواس اڑے ہوئے ہوں گے کوئی ان کو نہیں سمجھ لگے گی کہ دائیں جائیں بائیں جائیں تو ایسے ہی پتنگوں کی طرح جو ہے نا وہ پھرتے رہوں گے بھاگتے ہوگے ایک جگہ سے دوسری دوسری سے پھر واپس تو بڑی بحالی میں ہوں گے اور پہاڑ جو ہیں وہ بھی قیامت کا نقشہ دیکھ کے اور قیامت کا انداز دیکھ کے اور قیامت کی خورناکی دیکھ کے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ریزہ ریزہ ہو کے جیسے دنکی ہوئی اون جو ہے وہ ہوا میں جو ہے وہ اڑتی ہے ایسے ہوا میں وہ ان کے ذرات جو ہے پہاڑوں کے وہ اڑتے دکھائی دیں گے وہ سرہ سرہ ہو کے منتشر ہو جائیں گے جو ہے وہ ہواوں میں اور یہ قیامت کی جو ہال ناکی ہے وہ پہاڑ بھی پرداشت نہیں کر سکیں گے تو پھر فرمایا تو اب کیا ہوگا اب حساب کیسے ہوگا اس کا بتایا کہ حساب انسانوں کا جو ہے وہ اس کے لئے پیش کیے جائیں گے تو کیا ہوگا وہ ایک ترازو رکھا جائیں گا یہ اللہ تعالی جانتا ہے حکمت کے وہ ترازو کیسا ہوگا اگر یہی بتایا کہ ایک ترازو رکھا جائے گا تو لے جائیں گے عمال اور جس کے عمال جو ہے ان کا وزن زیادہ ہوگا اور ہر ایک عمل کا وزن ایک جیسا تو نہیں ہوگا کوئی ایک عمل ہوگا اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا کوئی عمل ہوگا جس کا وزن ہوگا ہی نہیں کچھ ہوگا جس کا وزن کم ہوگا اور ایک جیسا نہیں کیسے نماز بھی ہے تو اس کا وزن ایک جیسا نہیں ہوگا کہ نماز میں خوشو تھا خوشو خوشو تھا آپ کی نیت تھی نماز اللہ تعالی کی جو ہے اطاعت کی یا کہ تکبر کی یا کہ لوگوں کو دکھاوے کی کہ رہا کری یہ نمازیں تھی یعنی ایک ہی عمل کا وزن بھی ایک جیسا نہیں ہوگا وہ آپ کی نیت اور کیسے ادا کیا اللہ تعالی کی خوشنودی کے لئے کیا ایسے ہی جو مال اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کیا زکاة کی ان کی بھی وزن ایک جیسے نہیں ہوگے وہ کیسے کیا اللہ تعالی نے جیسے کہا کہ نماز پڑھو جیسے کہا کہ زکاة دو جیسے کہا کہ روزے رکھو اور باقی جو بھی عمال اچھے نیکی کے عمال اللہ تعالی نے کہا ویسے ادا کیے جائیں گے اور اللہ کی صرف صرف اللہ کی خوشنودی کے لئے نہ کہ اپنے تقبر کے لئے اپنے ریاکاری کے لئے یا کوئی دنیاوی جو ہے وہ مقصد حاصل کرنے کے لئے ہو تو وہ نہیں قبول ہوں گے پھر یا ان کا وزن وہ نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے تو پھر فرمایا کہ وہ جن کے وزن باری ہوں گے اور مقبول ہوں گے تو وہ تو مزے میں ہوں گے وہ تو عیش میں ہوں گے یعنی ان کا فیصلہ جنت کا ہو جائے گا مگر جس کی طولیں جن کے وزن کم رہ جائیں گے یا طول میں ان کے وزنوں کا حساب نہیں لیا جائے گا یا وزن یہ ان کے نہیں ہوں گے ان کے عمال ہی ایسے ہوں گے کہ ان کو رد کر دیا جائے گا یا نیک عمال بھی کیے کچھ تو جو ہے وہ پورے نہیں ہوئے ان کے وزن کہ ان کی اہلیت جو ہے وہ ہو سکے کہ وہ جنت میں جا سکے اور ان کی کامیابی ہوگا ان کی کامیابی نہ ہوگی تو ان کے لئے کیا ہے ان کے لئے ہے نیچہ دکھانے والی گود میں ہے یعنی سب سے نچلی سطح پر ان کو ڈالا جائے گا جہنم کی بھی جو نچلی سطح ہے ان کو دکھائی جائے گی اور یہ اس کے اہل ہوں گے اور تو کیا جانا کہ یہ نچلی سطح والی کیا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہت خوفناک طریقے سے ڈرا رہا ہے انسانوں کو کہ بچ جاؤ اس انجام سے کہ وہ جو بہت نیچہ دکھانے والی وہ آپ نیچہ دکھانے والی آپ کے الٹے مو آپ کو ڈالا جائے گا اور گسیٹ کر ڈالا جائے گا اور جگہ پہ آتا ہے سنگلی اور جو ہے نا آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے آپ کو پھینکا جائے گا اور جگہ پہ جیسے آیا اور یہ اس کی تہہ میں ڈالا جائے گا جہاں آپ کے شدت بہت زیادہ ہوگی آپ کے ستون ہوں گے آس پاس ہر طرف اور وہاں سے نکلنے کی کوئی طریقہ کوئی صورت نہیں ہوگی یہ دوسری جگہ پہ اور اس کی تفصیل آئی مگر یہاں بھی اتنی زیادہ ہال نہ کیا کہ انسان کی ٹنگیں اور دل انسان کے کامپنے چاہیے یہ سن کے رائے راست پہ آ جائے یہ توبہ یہ صورت اس جیسی صورتیں پڑھ کے انسان کو فوراں توبہ استغفار اور توبہ کرنا چاہیے اپنے گناہوں سے معافی مانگے اور توبہ کرے آئندہ ان سے بچنے کی اور یہی موقع ہوتا ہے یہ ایسی صورتیں پڑھنے کا انسان کو سبق ہونی چاہیے انسان کو عبرہ ہونی چاہیے یہ اللہ تعالی کی بڑی شدید تنبیہ ہے پھر انسان قیامت کے دن کہہ نہیں سکے گا کہ مجھے تو بتایا نہیں تھا کہ قیامت کیا ہے تو دوزک کیا ہے جہنم کیا ہے جنت کیا ہے تو مجھے تو نہیں بتایا تھا مگر یہ صورتیں یہ صورت بہت اہم مختصر بہت مختصر ہے اور بھی بہت صورتیں ہیں جن میں یاسین ہے اور دوسری صورتیں جس میں قیامت کا صورت قیامہ ہے جس میں قیامت کا زیادہ تفصیل سے بیان آیا مگر یہ چند ایک الفاظ چھوٹی سی صورت میں بھی بہت حد تک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کیا انجام ہوگا نیک لوگوں کا بلے لوگوں کا نیک کام کرنے والوں کا اور برے کام کرنے والوں کا اور کام اچھے کیا ہیں برے کیا ہیں انس کی مختلف قرآن کی آیات میں صورتوں میں بہت تفصیل سے بتا دیا کہ اچھے کیا ہیں صورت اثر میں تین آیتوں والی میں بتا دیا کہ کیا اچھے کام ہے اور کیا اللہ کو مطلوب کیا ہے ہم سے تو یہ ہے وہ شول مارتی پھر دو دفعہ یہ حامیہ حاویہ ماہیہ کیا کہا اور حامیہ حامیہ بھی جنت اس کا دوزک کا ہی نام ہے آگ کا ایک نام ہے جیسے کاریا ہے کاریا اور حامیہ یہ کاریا تو قیامت کا ہے اور حامیہ جو ہے وہ دوزک کا ہے دوزک کا نام کہہ لے یا دوزک کی ایک احفیت ہے وہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس انجام سے مجھے میری اولاد کو آپ کو آپ کی اولاد کو سب سننے والوں کو اس انجام سے بچائے اور ہمیں وہ جو راستہ جس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ من منعی عیش میں ہو کر اللہ ان سے رازی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں اس ان میں جہا ہے وہ جگہ تا فرمائے اور ہماری جو عمال ہیں اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکییں بڑھا دے اور گناہوں کو معاف کرے اور یہ بہت موقع ہے انسانوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی بے حد بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی کیا استغفار اور تعبہ کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ کرنے کے بعد بھی باوجود بھی ہمارے لئے ایک راستہ رکھا کہ توبہ کر لو رجوع کر لو چھوڑ دو ان برائیوں کو گناہوں کو اور واپس اللہ کی راستے میں اللہ تعالیٰ کی حدود کے اندر زندگی گزارنے کا حد کر لو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر معاف کرتے گا مگر توبہ سچی ہونی چاہیے دل سے ہونی چاہیے یقین کے ساتھ ہونی چاہیے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقْمَ بَشْرَ مَحْمُودْ شَامَ السلام